بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ایم ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ اس چینل پر ہم آپ کو زندگی کے تمام معاملات کے متعلق اگاہی فراہم کرتے ہیں جی ہاں نوبل انام یافتہ ملالا یوسف زئی کی جانب سے دیا گیا لگ بھگ ہر بیان ہی پاکستان میں موضوع بحث بن جاتا ہے مگر ان کی جانب سے ووگ میکزین کو دیئے گئے ایک حالیہ انٹرویو میں شادی اور پارٹنرشپ سے متعلق بات چیت نے تو جیسے سوشل میڈیا پر ہنگامہ ہی برپاک کر دیا ووگ میکزین کو دیئے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ لوگ شادی کیوں کرتے ہیں اگر آپ کو اپنی زندگی کا ساتھی چاہیے تو آپ شادی کے کاغذات پر دستخط کیوں کرتے ہیں یہ ایک پارٹنرشپ کیوں نہیں ہو سکتی ملالہ کے اس بیان کو سوشل میڈیا پر خاصی تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور اس موضوع کے مختلف پہلوں پر سارفین نے اپنی اراغہ اظہار کیا اب میں کہنا یہ چاہوں گا کہ ملالہ نے جو کرنا تھا وہ کر رہی ہے اور جو کرنا چاہتی ہے یا اس سے جو کہلوایا جاتا ہے وہ کہہ رہی ہے ہم پاکستان میں بیٹھ کر سوائے تنقید کے اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے ہماری آواز ہمارے الفاظ نہ جانے اس تک پہنچتے ہیں یا نہیں مگر ملالہ کے انٹرویو کے بعد ہمیں اس معاملے پر نوجوان نسل کو یہ معاملہ واضح کرنے کی ضرورت ہے دلائل کے ساتھ انہیں مطمئن کریں صرف یہ کوئی جواب نہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم نے نکاح کرنا ہوتا ہے انہیں ان کے سوالوں کے جواب دیجئے تاکہ کل کو خدا نہ خواستہ ہمارے معاشرے میں بھی ایک طبقہ ایسا پیدا نہ ہو جائے جو یہ نعرہ لگا دے کہ ہمیں ملالہ کی سوچ کے مطابق رہنا ہے ہمیں نکاح نہیں صرف پارٹنرشپ کی ضرورت ہے لہذا ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہوگا دین اسلام کے احکامات کے متعلق بتانا ہوگا نکاح کے فوائد بتانے ہوں گے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ بہت سے لوگوں کی اصلاح ہو سکے اور وہ بھی ہمارے نوجوانوں کی اصلاح کر سکیں شکریہ